اسلام علیکم آج مارا لیکچر نمبر ہے 30 سبق ہے گھورے جلدی چلو یہ اس میں آپ سٹوری میں دیکھ رہے ہیں کہ بچے سرانے میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر پیچھے سورج آگئی اسطاریں نظر آ رہے ہیں تو یہ دو بچے ہیں جو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیال میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں خیال میں انہوں نے اپنے سرانوں کو گھوڑے بنایا ہوا ہے اور گھوڑے پہ بیٹھ کر جلدی جلدی ارنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرا آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میں نے یہ بات کی کہ جب بچے جو کچھ بھی دیکھتا ہے اس کو وہ ویسے ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح بچے بھی یہاں بھی دیکھیں انہوں نے اپنے سرانوں کو گھوڑے بنا کر ہوا میں ارہے ہیں کوئی ایک بچے کہہ رہے ہیں اپنے گھوڑے کو کہ آپ جلدی جلدی چلو دوسرا بھی کہہ رہا ہے اس طرح کہ پیچھے ڈاکو آ رہے ہیں تو جلدی چلو وہ ہمیں پکڑنا لیں پھر وہ آہستہ ایسے ایسے سوچتے وہ اوپر چلے جاتے ہیں یعنی کائنات کے اوپر پھر وہاں پہ ان کو سورج جو ہے اس کی تپش محسوس ہوتی ہے کہ ان کو ستارے نظر آتی ہیں اس طرح وہ آہستہ ایسا ایسا یعنی انہی خیالوں میں گم ہوتے ہیں کہ اچانک اس کی امی کمرے میں آتی ہیں اور وہ ان کو اس طرح دیکھ کر وہ ڈانتی ہیں کہ بچوں یہ کمرہ درست کرو اس طرح وہ اپنا یہ کام سارا درست کرتے ہیں تو آج ہم اس کی پہلے ریڈنگ کریں گے ریڈنگ میں ایک دن بلال اور زبیر تکیوں کو گھوڑا بنائے کھیل رہے تھے یعنی ایک دن وہ ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تو اس طرح انہوں نے وہ آہستہ پہلے تو وہ سرانے سے یعنی تکیے سے کھیلنا شروع کیا بعد میں انہوں نے پھر خیال میں وہ چلے گئے یعنی بلال نے کہا گھوڑا تیز چلاو پیچھے ڈاکو ہیں یعنی وہ سوچ رہے نا اس نے سرانے کو گھوڑا بنایا ہوئے اور اس کو کہہ رہا ہے آہستہ آہستہ تکیے کو کہہ رہا ہے کہ گھوڑے جلدی چلو پیچھے ڈاکو ہیں وہ دونوں تیز آوازیں نکالنے لگیں یعنی پھر تیزی تھی یعنی آواز جو ہے ان کے آہستہ آہستہ تیز ہونا شروع ہوگی زبیر نے کہا اب تو ڈاکو بلکل قریب ہیں یعنی بہت نزدیک ہیں جلدی کرو اوف یہ تو اور قریب آگئے یعنی وہ اس طرح پریشان ہو رہا ہے کہ یہ ڈاکو جو ہے وہ جلدی سے پیچھے آرہے ہمارے نزدیک آگئے ہیں اب کیا کریں بلال نے کہا چلو اڑتے ہیں اور وہ دونوں اڑنے لگیں یعنی اب وہ خیال میں چلے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو اب ہم ہوا میں اڑتے ہیں اس طرح وہ دونوں اڑنے لگیں ان کے گھوڑے بادلوں سے بھی اوپر چلے گئے زبیر نے کہا بچو بچو یعنی وہ ستارہ ان کو نظر آیا تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچو بلال اس سے کہہ رہا ہے یہاں ایک ستارہ ہے کہیں ہم ٹکرا نہ جائیں یعنی جو ستارہ ان کے پاس آگیا کہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ہم ٹکرا نہ جائیں بلال نے کہا وہ دیکھو سامنے کھلائی مخلوق اب کیا ہوگا دونوں نے جلدی سے گھوڑے مورے تیز تیز اونچا اور اونچا ارو زبیر چیخہ یعنی وہ تیزے سے اب واضح نہیں کہا رہا ہے نا ساتھ جلدی مورے ہیں ان کو وہ کھلائی مخلوق بھی نظر آ رہی ہیں تو وہ جلدی کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کو تیزے سے چلو اور اونچا اور اونچا زبیر چیخہ اوف بہت گرمی ہو رہی ہے بلال نے کہا سورج جو بہت قریب آ گیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ جو جو ہمارے بھی ادھر اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو سورج جتنا وہ نزدیک ہوگا یعنی جتنی اس کی ظاہر تپش اسی وقت ہوتی ہے جب سورج زیادہ نزدیک ہوتا ہے تو اس سے زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے اسی طرح انہیں وہ سورج بھی نزدیک تھا اس کی وجہ سے گرمی ان کو بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی بلال نے کہا سورج جو بہت قریب آ گیا تھا انہوں نے دونوں کو گسے سے دیکھا اور بولی چلو بلال زبیر تکیے جگہ پر رکھو کمرہ ٹھیک کرو اور کھانا کھانے آو تھائریس کی بک ریڈنگ اور مشکل فاز یاد کریں شکریہ